بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز آسٹریلیا اور کینیڈا کے دو چوٹی کے پروگرام شروع ہونے جا رہے ہیں جن میں سے کینیڈا کا جو پروگرام ہے رورل اور ناردھرن ٹیرٹریز امیگریشن پارلٹ پروگرام اور آسٹریلیا کا ریجنل ویزا پروگرام آپ لوگ شاید دونوں کنٹریز پہ میری ویڈیوز آرڈی دیکھ چکے ہیں اور بہت سے لوگ آپ میں سے اکثر مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ عمر بھائی آپ نے ویڈیوز بنائی تھی ان دونوں پروگرامز پہ لیکن اب تک آپ نے یہ نہیں بتایا ان پروگرامز کے لیے کیسے اپلائے کرنا ہے تو فرنڈز میں آپ کو بتاتا چلوں وانس اگین کہ 24 جنوری 2019 کو کنیڈا کے امیگریشن منسٹر احمد خسین نے کہا تھا کہ کنیڈا رورل اور ناردھرن ٹیرٹریز کو لے ایک نیا امیگریشن پروگرام لانے جا رہا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ کنیڈا کے جو رورل اور ناردھرن ٹیرٹری والی علاقے ہیں وہاں پہ بھی امیگریشن کا رجحان زیادہ کیا جائے تو کنیڈا کے اس نئے امیگریشن ویزا پروگرام کے مطابق سسکچوین، منیٹوبا، انٹیریو، نونامت، البرٹا، بریٹش کولمبیا اور نورتھ ویسٹ ٹیرٹریز تو کنیڈا ان جگہوں پہ لے کے نئے امیگریشن پروگرامز لانے کا اندیا اوری دے چکا ہے اب بھی وہ ڈیفرنٹ کمیونٹیز کی طرف سے، سپانسرز کی طرف سے اس پروگرام کی ارینجمنٹس کر رہا ہے لیٹر دیس سیئر اس کی ڈیٹ کا اعلان کیا جائے گا جس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ لوگ اس پروگرام کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں کون کون سے ریکوارمنٹس ہوں گی اور کیا کیا ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن چاہیے ہوں گی کسی بھی بندے کے لیے اس پروگرام کو اپلائے کرنے گی اس کلاوہ فرنڈز، آسٹریلیا نے بھی اپنی نئی ویزا پولیسی کا اعلان کیا تھا جس کے اکارڈنگ وہ ریجنل ویزاز کا اجراہ کرنے جا رہا ہے نومبر دو ہزار انیس میں جس کے اکارڈنگ دو طرح کے ورک ویزاز دیے جائیں گے جن میں شامل ہوں گے سکلڈ ایمپلور سپانسرڈ ریجنل ویزا پروگرام اور نمبر دو پہ سکلڈ ورک ریجنل ویزا پہلا ویزا ایسا ویزا ہوگا اس کا آپ کا ایمپلور سپانسر کرے گا دوسرے ویزے میں آپ کو ڈیفرنٹ ایرٹیز جو ہیں وہ سپانسر کریں گے اور جوب آفس کروائیں گے اپنے اپنے ڈیفرنٹ ایرٹیز اور علاقوں میں تفصیلات مکمل تفصیلات اس کی بھی آسٹریلیا لیٹر آن دیس ایر انناؤنس کرے گا ریکوارمنٹس اس کے لئے کتنی کوالفکیشن چاہیے کیا کا ڈیٹیلز چاہیے ان کا اعلان بعد میں ہوگا بہت سے ایسے افراد جو کہ مجھ سے سوال کرتے ہیں عمر بھائی ابھی سے بتائیں ہم تاکہ تیاری کرکہ رکھ لیں اور دوہزار انیس تومیمبر میں جب اس کا اعلان ہو تو ہمارے پاس اس سے پر ایڈاکومنٹیشن اویلیبل ہو تو میں آپ کو بتاتا چلوں انگلیس کے حوالے سے یا پھر دوسری گوارمنٹس کے حوالے سے بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن ایک بات بہت حد تک کلیر اور واضح ہے جو ریجنل ویزا کی لسٹ ہے اس میں کافی سارے نئے شبہ جات کا اضافہ کر دیا ہے اسٹریلیل گوارمنٹ نے اوریڈی جو اٹھارہ نئی جابز لے کے آیا ہے اسٹریلیا ریجنل اکوپیشن لسٹ میں اس میں کراپ فارمر کاؤٹن گروئر فارمر ایکوکلچر فارمر فروٹ اور نٹ گروئر فارمر یعنی یہ ایسی نئی لسٹ میں ایڈیشن کیا گیا ہے جس کے اکارڈنگ آپ لوگ بہت آسانی کے ساتھ اگر آپ لوگ کی کوالفیکشن کام ہے تو آپ لوگ بھی یہ ویزا حاصل کرنے ہی کابل ہوں گے یہ ویزا پانچ سال کے لیے دیا جائے گا اور تین سال اگر کوئی بھی اپلیکنٹ یا ویزا ہولڈر ان اریجنل علاقوں میں رہے گا کام کرے گا بسے گا اس کے بعد وہ پرمنٹ ریجنسی کے لیے اپلائے کر سکے گا جو کہ نیا پرمنٹ ریجنسی ویزا پرگرام ہوگا اچھے سے مارکس لیں کوشش کریں منیموم فائپنٹ فائپ سے سکس بینڈ سکور آپ لیں اس کے علاوہ اگر آپ ایک کالفیکشن ایف اے ہے یا پھر ایف اے سی ہے ڈپلومہ ہولڈر سے اپنے کا رکھا ہے یا پھر اگر آپ کی کالفیکشن گیجویشن ہے تو آپ لوگ کافی حد تک ڈیفرنٹ پاکستانی اداروں سے فرسٹ فول جو ہے اس کی ایک ایویلنسی یا پھر ریکنگنشن کروا لیں کوئی آپ کو کوئی سکل آتی ہے تو ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈ سے آپ سرٹفیکشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ ڈیفرنٹ جو مارڈن فارمنگ پرگرام ہیں ان سے ریلیٹڈ آپ لوگ کسی طرح کی کوئی بھی سکل جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں تاکہ کل کو جو پرگرام جب سٹارٹ ہوں تو آپ لوگ کے پاس اور ریڈی کافی حد تک اچھی تعداد میں مواد سرٹفیکشن ورک ایکسپیرینس کے تمام چیزیں موجود ہوں آپ لوگ کو وہ ٹیکنیک سکھنی ہوں گی جو رکے ریکوائیڈ ہیں ان تمام پرگرامز کے لیے ادروائز آپ لوگ ان ویزاز کے لیے اپلائے نہیں کر پاؤ گے آپ لوگ اگر جاننا چاہتے ہو کہ آسٹریلیا کو لے کے جس میں ڈیویلپنٹ کافی حد تک ہو چکی ہے وہ اکوپیشن لسٹ وہ کون کون سے شبہ جات ہیں جن کے لیے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہو شاید وہ آپ لوگوں کے لیے سوٹیبل ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں میں آپ کو لنک دے رہا ہوں ان تمام لسٹ میں شامل شبہ جات کی تاکہ آپ لوگ بہت آسانی اس کو چیک کر لیں اور دیکھ سکیں کہ آپ لوگ کیا اپنے مطابق ان کے لیے اپلائے کر پائیں گے یا نہیں اپنا بہت سا ہیار رکھیں گے وقت تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر بائی بائی